بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین تصور کیجئے کہ ایک تر اپن سال کا شخص ہے کتار کے اندر کھڑا ہے اور آٹے کے حصول کے لیے کتار کے اندر کھڑا ہے چار گھنٹے بیٹ جاتے ہیں لیکن اس کی باری نہیں آتی اسی باری میں اس کی مات کی باری آ جاتی ہے دل کا دورہ پڑتا ہے وہیں گرتا ہے اور جان کی بازی ہار جاتا ہے یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے ہر بڑے شہر کے اندر آپ کتار اندر کتار لوگوں کو کھڑے دیکھتے رہیں گے اور آپ یہ امید رکھیں گے کہ پاکستان کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی کوئی اوورسیز پاکستانی اگر پاکستان میں ان دنوں میں موجود ہو اور آپ کے رشتہ دار یا عزیز و اقارب میں موجود ہو تو اس سے فان کال پہ پاکستان کے حالات ذرا دریافت کیجئے وہ آپ کو بہتر تصویر پاکستان کی دکھائے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ پوری دنیا اس وقت مشکل میں ہے لیکن اس طرح کی حالات دنیا کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتے وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ تیل کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں اشیاء خورنوش کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں گھر کے رینک بہت بڑھ چکے ہیں بجلی اور گیس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وہ یہ بات آپ تک باور کروانے کی کوشش کرے گا کہ بیرون ملک آپ جا کے چلے جائیں وہاں آپ کی زندگی کچھ آسان ہوگی پاکستان کے اندر آپ کے گرد زندگی کا گھیرہ مزید تنگ ہوتا رہے گا اور آپ اسی سوچ بچار میں رہیں گے کہ کب میری قسمت بدلے گی آپ کی قسمت بدلے گی تو آپ اپنے آل اولاد کے بارے میں سوچیں گے جب آپ کی اپنی قسمت نہیں بدلنے والی جب آپ کو اپنے لیے بہتری کے کوئی امکانات دکھائی نہیں دینے والے تو پھر آپ اپنی آل اولاد یا اگلی نسل کے بارے میں کیا سوچ بچار کر سکتے ہیں یا کیا حکمت عملی ترتیب دے سکتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ معاشی بہران پیدا ہو چکا ہے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل ہونے والی ہے اور پاکستان نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں پچیس فیصد اضافہ کریں گے پاکستان نے یہ یقین دہانی کروای ہے کہ ہم گیس کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے پاکستان نے یہ یقین دہانی کروای ہے کہ ان اضافہ جات کے بعد ہم اپنا جو ریونیو ہے جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں بھی اضافہ کریں گے اور ہم نے جو مارجن کم حاصل کیا تھا اسے مزید بڑھانے کے لیے تگو دو کریں گے یہ پاکستان کی طرف سے یقین دہانی کروای گئی اس یقین دہانی کے بعد اب منی بجٹ لانے کی بھی تجویز دے دی گئی جس میں یہ بات منظر عام پہ آئی کہ ساٹھ عرب کے قریب جو مختلف اشیاء کے اوپر سبسیڈی دی جا رہی تھی ان سبسیڈیز کو ختم کر دیا جائے گا وہ سبسیڈیز ختم ہوگی تو کیا حالات بہتری کی طرف مائل ہو سکتے ہیں پاکستان میں یہ بھی سوچ بچار چل رہی ہے کہ پیٹرالیم لیوی جو ہے اس کو پچاس فیصد تک مزید بڑھا دیا جائے یعنی پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈیزل کی لیوی بھی پچاس روپے تک لے کے جائیں گے پیٹرال کی لیوی کو تو پچاس روپے تک لے گئے اب باتیں یہ چل رہی ہیں کہ اس کو مزید بڑھا کے پچیس فیصد مزید بڑھایا جائے یعنی عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جائے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل نیرٹیف بنائیں گے یہ پولیٹیکل نیرٹیف بنا کے عوام میں کس طریقے سے جائیں گے یہ پھر کس طریقے سے مائل ہوں گے کہ قبل از وقت انتخابات ہو جائیں یہ تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتے تو پھر ان کو سوٹ کیا کرتا ہے اپنے مخالف کی آواز دبانا اپنے مخالف کو اٹھوانا اسے پابندے سلاسل رکھنا اور پھر اس کے خلاف ایک تحریک چلانا آج پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر کو گھر سے اٹھایا گیا پابندے سلاسل کیا گیا عدالت میں پیش کیا گیا اور رہداری ریمارڈ لے لیا گیا جس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے اب ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکیٹری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے میں نے ٹیلی ویئن کے اوپر سنا کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی تو میں نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا یاد کیجئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دفتر ہو پاکستان کو باقاعدہ طور پر دھمکیاں دیتے ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت یہ بات کرتا تھا کہ ہم کسی دھمکی میں نہیں آئیں گے اب کی بار آپ اٹھائیں کسی شخص کو تو یہ کیسے تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وفاقی حکومت کا آپ کے اوپر پریچر نہیں تھا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ رات بھر اسی سوچ بچار میں رہیں کہ ہمارے چیئرمین کو اٹھانے والے ہیں یعنی پاکستان کے اندر سے معاشی بہران یک سر ختم ہو چکا ہے دھاگے کی امپورٹ پاکستان میں ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پاکستان سے ہو رہی ہے باہر سے پرزاجات پاکستان میں آ رہے ہیں اور یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پر پروڈکشن کا آغاز ہو چکا ہے پاکستان میں سارے ڈیم بن چکے ہیں پاکستان کی ساری سڑکیں اس وقت بن چکی ہیں پاکستان میں تمام تر ترقیاتی کام کروائے جا چکے ہیں پاکستان میں گیس انتہائی سستی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان تک نہیں ہے پاکستان کے تمام تر ترقیاتی پروگرامز کے لیے پاکستان خود کفیل ہو چکا ہے کسی آئی ایم ایف کی طرف ورلڈ بینک کی طرف سعودی عرب کی طرف چائنہ کی طرف یا یورپین ممالک کے سامنے اس وقت کاسا پھیلائے ہوئے نہیں کھڑا پاکستان کے تمام مسائل حل ہے پاکستان کے تمام کامس انڈسٹری سے وابستہ لوگ آپ کو سراہ رہے ہیں اور آپ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شاید کراچی چیمبر آف کامس نے گورنر سٹیٹ بینک کو جو چابیاں پیش کی تھی اب وہ شاید سٹیٹ بینک کی چابیاں مانگ رہے ہوں کہ آپ سے ملک نہیں چلے گا ہم ملک کو چلانے والے ہیں اور ہم ملک کو بہتری کی طرف گامزن کر رہے ہیں شاید پاکستان میں اتنی بہتری آ چکی ہے شاید پاکستان کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں اور قوم کی قیادت کر رہے ہیں شاید مریم نواز صاحبہ کی بھی واپسی ہو چکی ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی شاید خان اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو چکا ہے اور وہ گلی گلی جا کے کمپین کر رہا ہے شاید پاکستان کے اندر سے نفرت انتقام کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے شاید پاکستان اس وقت ایشیا کا ٹائگر بننے کی تگدو میں ہے شاید بلوم بگ نے پاکستان کے بارے میں ریپورٹ دے دی ہے کہ پاکستان اگلے تین سال بعد امریکہ کو کرز دینے کا متحمل ہو جائے گا شاید یہ سارا منظرنامہ یہی ہے اور ہمیں اس منظرنامے سے واقفیت نہیں ہے اگر منظرنامہ یہ نہیں ہے پاکستان میں بدھالی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں پاکستان کا عام کسان پاکستان کا عام مزدور پاکستان کا عام شخص جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے اگر اس کی زندگی مشکل میں ہے تو یاد رکھئے کہ آپ کی زندگی بھی بہت زیادہ سہل پسندی میں نہیں گزرے گی آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو بھی پھر اسی عوام میں جانا پڑے گا جس کے لیے آپ تیل مہنگا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کو یقین دہا نہیں کروا رہے ہیں آپ کو اسی عوام میں واپس جانا ہے جس کے اوپر مہنگائی کا عذاب مسلط کرنے کے لیے آپ بجلی کی قیمتیں پچیس فیصد بڑھانے کی تجویز دے رہے ہیں آپ کو اسی عوام میں واپس جانا ہے جس عوام کو ساتھ ملا کے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نعرہ بغاوت بلند کیا تھا اور آپ نے علم بغاوت بلند کر کے اپنے ہلکوم سے بغاوت کے نعرے لگائے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا ہم ہیں تجربہ کار سیاستدان ہم ہیں زیرک سیاستدان ہم ہیں وہ جن کے پاس تیس سال کی تجربہ کاری ہے ہم ہیں پاکستان کی ستر فیصد سیاست کو ہولڈ کرنے والے ہم آئیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی ہم آئیں گے تو یہ نا تجربہ کاروں سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی آپ نے ہماری جان چھڑوا دی آپ ہمارے ماہی باپ ہیں آپ ماہی باپ بنتے ہوئے ہی ہمیں بتا دیجئے کہ ہم آپ کی نسلے ہیں آپ کے پاس ہمارے لیے کون سا مفید بشورہ ہے آپ کے پاس ہمارے لیے کون سی عمرو آیار کی زمبیل ہے آپ کے پاس ہمارے لیے کون سی جادو کی چھڑی ہے جسے آپ گھومائیں گے ہماری خستہ حالی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جسے آپ گھومائیں گے پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا جسے آپ گھومائیں گے تو بیرون مل پاکستان کی اساساجات بیتنے کی نوبت نہیں آئے گی جسے آپ گھومائیں گے تو رشیہ سے پاکستان میں سستے دامو پیٹرل آئے گا اور پوری دنیا پاکستان پر رش کرنے لگے گی جسے آپ گھومائیں گے تو بلوچستان کو انفسی ایوارڈ کی مد میں سارا پیسہ جاری کر دیں گے تاکہ اگلے مہینے وہ اپنے تمام ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکے جسے آپ گھومائیں گے تو پاکستان کا کوئی شخص نہیں گھومے گا بلکہ معیشت کا پیہ گھومے گا اگر آپ کے پاس ایسی کوئی زمبیل نہیں ہے آپ کے پاس جادو کی ایسی کوئی چھڑی نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی منطق نہیں ہے کوئی منطر نہیں ہے تو آپ کو مسند اقتدار کو چھوڑ دینا چاہیے بسورت دیگر یہ عوام آپ کے گربانوں تک آ جائیں گے یہ انتقام کی سیاست آج سے تیس سال پہلے بھی چلتی تھی اب بھی چل رہی ہے مستقبل میں بھی شاید چل رہی ہوگی ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے اور وہ آپ سے بدلے لینا شروع کر دے عوام کو بدلہ لٹائیے عوام نے آپ کے لیے اپنی جان ماری اپنا لہو بہایا اپنے ہلکوم سے نعرے گوائے اپنا پسینہ بہایا اپنی آل اولاد کو آپ کے پیچھے لگوا دیا لیکن بدلے میں آپ نے ان کو کیا دیا کھوکلے نعرے دعوے مستقبل کی یقین دہانیاں اور بیٹھ کے خود مزے اڑاتے رہے بیٹھ کے ایک دوسرے کو مناتے رہے بیٹھ کے ایک دوسرے کو اپنی طرف یقین دہانیاں کرواتے رہے کہ ہمارے ساتھ ملو گے تو بوریوں کے موں کھول دیے جائیں گے لیکن عوام کے پاس آپ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے اگر عوام کے پاس کوئی اور چارہ ہوا تو پھر آپ کا پاکستان میں رہنا نہیں بنتا پھر آپ کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو جائے گی زمین کو تنگ ہونے سے پہلے عوام کے لیے خوشحالی پیدا کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد